موشکار دوستو راجنیتی کی باتیں کتابوں کے کہانی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دھروندر کماری تین بج گئے ہیں دوستو چاہے بنوالی ہوگی تو چلیے راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں پسلے ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوستو کہہ رو نے پروفیسر سیر سنگھ اور دیویلال کی مدد سے بھیم سین سچر کو کرسی سے ہٹا کر مکھے منتری بنانے کی ایک مہیم چلائی تھی اور اس مہیم کو جھٹکا تب لگا جب کیندریہ پارلیمنٹری بورڈ کانگریس کا جو ہے اس نے نشے کیا کہ بھیم سین سچر جی کی کرسی سیف ہے ان کو نہیں ہٹایا جائے گا اب پنجاب کی راجنیتی میں تریومورتی کے نام سے مصور پروفیسر سیر سنگھ چوہی دیویلال اور پرتاب سنگھ کیروں کی زوڑی ہار نہیں ماننے والی تھی پروفیسر صاحب آزی دورہ ویدھائکوں کی بیٹھک بلانے سمبندی پرستاؤ سے بھیم سین سچر کا بیچینی پیدا ہو گئی تھی اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے انہوں نے فود ڈالو راج کرو کی نیتی کا سہرہ لیا جو راج نیتی میں بہت جروری ہوتی ہے سچر صاحب نے اکیل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے منتری سریمنہ نارین سے ملے ان سے پراتھنا کی کہ سریمنہ جی میں بہت مصیبت میں فس گیا ہوں مجھے اس سے نکالیے اور وہ اس سمجھتے کے سمادھان کے لیے پروفیسر سیر سنگھ کو توڑنے کی یوزنہ منا لی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو منتری بنا دوں گا آپ ان کو بلا کر سمجھائیں سریمنہ نارین نے پروفیسر سیر سنگھ کو بلایا اور کہا کہ سیر سنگھ جی کیا آپ ابھیان چلا رہے ہو اتنے یوگ پڑے لکھے آپ آدمی ہو اور آپ کو منتری بنانے کی ہم نے سوچ لی ہے سچر صاحب سے مل کر آپ باتچیت کر لیں منتری بن جائیں اس ابھیان میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے اور پارلی ایمیلٹری بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تو سچر صاحب کو بدلہ نہیں جائے گا پروفیسر سیر سنگھ اپنے سامنے ہری گھاس کو لے کر ان کے مند میں کیا چل رہا تھا پتہ نہیں لیکن وہ پھر کیروس صاحب کے پاس پہنچے اور ساری بات ان کو بتا دی پروفیسر صاحب کے سامنے ہری گھاس ڈال کر سچر صاحب نے انہیں ہستاکسر کرتا ویدھائکوں کو توڑنے کی کوشش سے کر دی کہ سیر سنگھ تو منتری بننے والا ہے تم کیوں اس کے ساتھ چپٹے ہوئے کہہ رو کے ساتھ تم بھی آ جاؤ ہماری طرف تو ایسی ستیتی میں پروفیسر صاحب نے چود دیولال کو سجایا کہ ہمیں نسکریہ نہیں بیٹھنا چاہیے ہستاکسر کرنے والے ویدھائکوں کو ویکتی کا طروب سے دلی لے جا کر تھی اور اس نیتی پر ترنت کاروائی کرنے کے لیے اپنی جیب سے پروفیسر صاحب اور چود دیولال نے خرچے کے لیے کچھ روپے رکھ لیے اور دو سو اور پانسو روپے اپنی طرف سے دیئے اور ڈی ڈی پوری نے اس کے دو ہزار روپے اس سمیہ دیئے اس سمیہ جو نیتا تھے ان کے پاس اتنا ہی جھگاڑ ہوتا تھا کیونکہ ویدھائکوں کو تب ویتن ویتن نہیں ملتا تھا بجٹ ستر تب چلتا تھا تو تھوڑا بہت ٹی اڈی اے ڈی اے ملتا تھا کوئی خاص روپے نہیں ہوتے تھے موشلی ہریانہ کے ویدھائک پنجاب کے ویدھائک جب ستر شروع ہوتا تھا تو بسوں میں بیٹھ کر ہی جاتے تھے یہ ستر تک کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاس ویدھائکوں کو پھر اکٹھا کر لیا گیا اور پانڈیت نہروں سے وہ دلی میں جا کر ملے پانڈیت ایک بار تو بگڑ گیا بولے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی تماسہ چلا رکھا ہے اس پر پروفیسر شیئر شنگ نے سالینتہ کے ساتھ کہا کہ پانڈیت آپ ہمیشہ جنمت کا سمبان کرتے ہیں ویدھائکوں کا بہومت پرتاب سنگھ کیروں کے ساتھ ہے اور ان کو مکھے منتری بنانے چاہتا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اگر آپ کو پارٹی سویدھان کا آدھر کرنا ہے جو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں تو ہماری مانگ پوری کر دیجئے شیئر شنگ جی نے کہا کہ اس کے اترکت آپ سم مانتے ہیں کہ پرتاب سنگھ کیروں مہنتی آدمی ہے ایماندار آدمی ہے تو پھر اس کو مکھے منتری بنانے میں آپ کو کیا دکت ہے اس بات کو سن کر پانڈیت نہرو نے کہا کہ تم پرتاب سنگھ کے ہتے سی نہیں ہو کر تم اس کے سارے دسمن ہو تمہیں پتا نہیں ہے تم اس کا بھلا نہیں تم اس کا برا کرنے آئے ہو جب ویدھائک سچر کو بدلنے کے لیے اپنی اپنی بات پھر سے کہنے لگے تو پانڈیت نہرو جی کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو پنجاب میں میرا کوئی اثر نہیں ہے میں پنجاب میں تمہارے سامنے لڑوں گا یہ بات سن کر بوجہورگ عبدالگفار خان جو ویدھائک تھے نے ناٹکیے ڈھنگ سے آنکھوں میں آسو لہ کر کہا کہ پانڈیت جی آپ جیسے نیتا کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا ہمیں یہ دن دیکھنا تھا کہ ہمارے نیتا ہم سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس دن کو دیکھنے سے تو اچھا تھا ہم مری جاتے ہیں اس بات کا پانڈیت جی پر جادو ہی اثر ہوا اور ان کے روک میں پریورتن آ گیا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ مرنے کی بات کیوں کر رہے ہو اتنے میں سوچنا آئے کہ گووید جو پلپن تھے جو اس میں ہومنیسٹر تھے پنجاب کے ویدھائکوں سے ملنے کی پرتکشہ میں بیٹھے ہیں پنج دیاروں نے کہا کہ پنجی آپ لوگوں کی پرتکشہ کر رہے ہیں آپ لوگوں ان سے ملنے جائیے پنجی اسے جب ویدھائکوں کا یدل ملا تو پنجی نے کہا کہ آج تو سارا پنجابی امڑ پڑا ہے میرے دفتر میں پنجی کے سامنے ان لوگوں نے سارے استیتی کو کھول کر بتایا اور اپنی بات رکھی تو پنجی نے بڑی سہانبوتی سے وہ بات سنی اور کہا کہ آپ لوگ جائیے میں پنجی سے بات کروں گا اور وہاں سے پروفیسر صاحب چودی دیویلال اور پرتاب سنگھ کیرو الگ بیٹھے تھے وہ ان کے پاس چلے گئے ادھر سچر صاحب بھی اپنی کرسی کو بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کون چھوڑنا چاہتا ہے اپنی کرسی وہ بھی مکھے منتری کی انہوں نے کانگریس کے حدیق ڈیبر بھائی سے سمپرکشاد رکھا تھا وہ گجراتی تھے سنترا سنانی تھے اور کانگریس میں ایک اچھا رشوک ان کا تھا جب پروفیسر صاحب آدی کیرو کے ساتھ باتچیت میں مگن تھے تو اتنے میں کیرو کے پاس ڈیبر بھائی کا ٹیلی فون آتا ہے اور کہا کہ ویدھائی کومی سے جو پرمک پرمک سے لوگ ہیں ان کو میرے پاس بھیج دو اب یہ الگ سی سچیوشن کھڑی ہوگی کیونکہ ڈیبر بھائی سے ملنا تیہ نہیں تھا تو کیرو صاحب نے ٹیلی فون کے موہ پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کیا اتر دینا ہے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ کہ دو کہ وہ ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں آنے پر آپ کے پاس بیج دوں گا ان لوگوں نے پھر وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اب کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ کانگریس میں سمپردائکتہ کا ایک ایسا نام ہے جو اپنے اوپر کوئی نہیں لگوانا چاہتا تو دیبر بھائی کو اس سمپردائکتہ کے رنگ میں پھشائیں گے اور کانگریس کسی بات سے نہیں ڈرتا بس اس پر سمپردائکتہ کی چھاپ نہ لگے اس بات سے وہ ڈرتا ہے اور دیبر بھائی چوکہ گاندی بادی ہیں اور کانگریس کے ادھر اکسن سمپردائکتہ کی چھاپ اپنے پر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی رنیتی وہاں پر بن گئی اس کے بعد پروفیسر سیر سنگھ چودری دیویلال سردار دربارہ سنگھ بابو مولچند اور چودری بدلو رام سہیت نو ویدھائک کو دیبر بھائی سے ملنے کے لیے چلے گئے دیبر بھائی نے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ ہائی کمانڈ کی اچھا کے نوشار چلو سچر صاحب پرانے کانگریس سی ہیں آجادی کے آندولن میں حصہ لیا ہے سارا بیواد چھوڑ دو اور سچر کا ساتھ دو کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو میں پوری کروا دیتا ہوں سارے باتیں سن کر پروفیسر صاحب نے کہا کہ سچر صاحب ایسا ہے کہ آپ سچر صاحب کا ساتھ دے رہے ہو دیبر جی اکالیوں کے ساتھ سچر صاحب نے گپ سمجھوتا کیا اور کانگریس کی ساتھ کو گرا دیا لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہو ایسے ویکتی کے ساتھ ہم تالمین نہیں بٹھا سکتے آپ بٹھا سکتے ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ مکھے منتری کرشی پر کیرو کو بٹھائیے کیونکہ سچر صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے انہوں نے اکالیوں سے گپ سمجھوتا کیا ہے اور کیرو کے ویسے میں پنجی نہرو جی وانیا کانگریس دگج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایماندار آدمی ہے چچر صاحب کو اٹھا کر کیرو کو مکھے منتری نئے بنانے کی ویسے میں لوگوں میں بہت بہت دہرنائی پھیلی ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیرو بچارہ سردار ہے اس لئے اس کو مکھے منتری نہیں بنائے جا رہا ہم تو کئی بار کیرو کو کہہ چکے کہ بھائی تم دو چار آنے خرچ کرلو اپنی داڑی موچ مندوالو یہ داڑی موچ ایک اس سے مکاپنے لگا اور کہنے لگی تم مجھ پر سمپر دیکھتا کیا روپ لگاتے ہو تو پروفیسر صاحب تیر نیسانے پر لگتا دیکھ کر کہا کہ دیور بھائی آپ تو آجادی کے اندولن میں حصہ لیا ہے لیکن ہم لوگوں کی دھارنہ کو آپ بدل سکتے ہو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیرو ہر پرکار سے یوگ گیا ہے پکا کانگریسی ہے لیکن اس کو مکھے منتری بنانے میں کانگریس کو کہ دیکھت ہے جبکہ سچر کو بدلنے کی مانگ سارا پنجاب کر رہا ہے لیکن آپ اس کو نہیں بدل رہے ہو اس بات کا اتر دہیور بھائی کے پاس نہیں تھا منی من انہوں نے اتیار ڈال دیئے تھے اور اتنے میں پنڈیت نہرو کا ٹیلی فون دہیور بھائی کے پاس آیا کہ پنجاب سے جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو میرے پاس بیج دوں یہ بدل ایک سید ایڈے ور بھائی سے پنڈیت نہرو جی کے پاس شلے گئے اور تھوڑی دیر میں نہرو جی اپنے تیج چال میں بہت تیج چلتے تھے دو دو پیڑیاں لانگتے ہوئے ان کے بیچ میں آ گئے اس بار نہرو جی کے روک میں کافی پریورتن تھا اور پنجاب میں نیترتو پریورتن کی بات ارم ہو گئی یعنی کہ بیشا تب پوری طریقے سے بچ گئی تھی نہرو جی نے کہا کہ ہم نیترتو پریورتن کے سماندھ میں تمہاری مانگ پر پورا وچار کر رہے ہیں آپ لوگ وشواس رکھئے کہ یہ پریورتن دو مہینے کے اندر ہو جائے گا یادی ابھی آپ لوگوں کی مانگ مان لی جائے تو اس کا پرواب جو باقی پرانتوں کی کانگریسی سرکارے ہیں وہاں پر پڑے گا اور وہاں سے بھی لوگ اس طرح کی مانگ لے کر آنے لگیں گے نہرو جی کے آسوا سن پر سب کی مانچ سے کھل گئی کیارو صاحب کو مکہ منطری کی کرشی اپنے سامنے نظر آنے لگی صدباؤ اور آتمیتہ کا ایسا واتا مڈ بنا کی پروفیسر صاحب کو نیرو جی کی تاریف کرنے کا موقع مل گیا دوستو تاریف ایک ایسا استر ہے ایک ایسا سستر ہے جو کبھی کھالے نہیں جاتا تاریف جھوٹی ہو سچی ہو سامنے والے کے دل پر دستک کرتی ہے تاریف ایک ایسا ہتھیار ہے ایسا اچوک ہتھیار ہے جس کا وار کبھی کھالی نہیں جاتا اس لیے راج نیتہ تاریف سن سن کر خود کو بھگوان سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ تاریف کرنے والے بہت لوگ آتے ہیں پروفیسر شیر سنگھ جی نے پندید نہرو سے کہا کہ پندید جی آپ اس عمر میں بھی جوانوں کی طرح دو دو پیڑیا جوزی کہنے لگے شیر سنگھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پچھلے دنوں راشتر مندل عددیکسوں کی کانفرینس بھی بھاگ لینے کے لیے میں لندر گیا تھا تو میرے ساتھ اندرا بھی گئی ہوئی تھی اندرا نے وہاں جا کر کہا کہ میرے سواستہ کی جانچ کرا لے گی میں نے گیا فٹ ہوں کیا ضرورت ہے جانچ کرا نہیں کہ اندرا نہیں مانی اور ایک بہت فیمس ڈاکٹر کے پاس جانچ کے لیے لے گئی میرا خونکھا نکالا ساری جانچ کری تو میں بلکل فٹ ملا اندرا کو پھر بھی تسلیل نہیں ہوئی اور پرنتو اس نے کہا کہ جو فیمس ڈاکٹر ہے یہاں کا ان کے ان سے جانچ پرتال کرائیں گی چلو میں نے کہا کنگ کے پاس چلو تو کنگ کے ڈاکٹر نے جانچ پرتال کی اور پوچھا کہ میں سواستہ ہے فٹ رہنے کے لیے کیا کیا کرتا ہوں تو تو نہرو نے اتر دیا کہ آسن کرتا ہوں ویام کرتا ہوں پرنائم کرتا ہوں اور اتنا کہہ کر ڈاکٹر کے سامنے ہی سرساسن کر دیا انہوں نے تو ساری باتیں سننے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ پنج جی آپ کی آیو 67 سال کی ہو گئی ہے اور یہ جو اچھلکود آپ کرتے ہو نا اس کو چھوڑ دو تو پنجت نہرو نے کہا کہ ڈاکشاپ جس دن یہ اچھلکود بند ہو جائے گی نا اس دن تو میں جینا بھی پسند نہیں کروں گا اور اس طرح کیسے وہاں پہ ٹھاکے لگنے لگے اور پنجت جی کی فٹنیس کی باتیں ہونے لگی پنجت نہرو کی کوٹھی سے صدبھاؤنا پونو بھار میں سوی لگ بھار آئے اور اب من ہی من سوچ رہے تھے کہ چلو اس بار سچر صاحب کو سے پیچھا چھوڑا کر کیرو صاحب آ جائے گی پنجت نہرو نے بھی اپنا وچن نبھایا اور دو مہینے کے اندر سچر صاحب کو سری لنکا کا ہائکمسنر بنا کر بھیج دیا اور ان کے ستان پر تیز زنوری انیس سو چھپن کو پنجاب کو ایک نئے سردار ملے سردار پرطاب سنگھ کیرو اور پنجاب کے وہ مکہ منتری بنے اور پھر لمبے سمہ تک پنجاب کی رجنیتی میں ایک نیا دور رہازی سے کیرو کے دور کے نام سے جانا جاتا ہے جو چھوڑے دیولال ان کو مکہ منتری بنانے کے لئے دن راتے کیے ہوئے تھے سمہ آنے پر کیرو اور چھوڑے دیولال ایک دوسرے کے جانی دوستمن بن جاتے ہیں یہ رجنیتی کے بیسات ہے دوستو یہاں دوست دوستمن ہو جاتے ہیں اور دوستمن دوست بن جاتے ہیں رجنیتی کے اسی طرح کی باتوں کے لئے دیکھتے رہیے ہمارا شینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کا بٹن ہلال اس کو دبا لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے شابہ سی دینے تو کمنٹ کر دیجئے رجنیتی کے کوئی بات بتانے تو کمنٹ کر دیجئے من کرتا ہے کہ آپ لوگ مصد سے مخاطب ہوں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کروں لیکن یہ سمبھاؤ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں یوٹیوب ایک ایسا مادہم بن گیا ہے جس سے ہم تین بجے آپ کے سامنے مل سکتے ہیں آپ سے مل سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس کا بے سبری سے انجار کرتے ہیں اس لئے میں اس پر خوب محنت کرتا ہوں کہ اچھے اچھی باتیں نکال کر آپ کو لاؤں اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آج کے سمعے میں اتنی پرانی باتوں کو بھی پسند کیا جا رہا ہے یعنی کی اچھی چیزوں کی پسند کرنے والے آج بھی ہیں بس ان کو دینے والے ان کو نکالنے والے لوگ کم ہیں تو راجنیتی کی ایسی حسنگ کے جانکاریاں ہیں دوستو لوٹاتے رہیں گے لوٹتے رہیں گے ان جانکاریوں پر اور راجنیتی کی باتیں ہوتی رہیں گی اچھا ہوگا سردیاں چل رہی ہیں آپ تین بجے سے پہلے چائے منگوا کر اپنے پاس رکھا کریں آرام سے چائے پیتے ویڈیو دیکھیں مست رہیں خوش رہیں دوستو سردی سے بچے رہیں گاجر پاک بنوالے شکریہ نوشکر